بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام یوٹیوب فیملی کو دیکھنے والے کو اسلام علیکم جی تو آج کے ویلوگ میں میں لے کر آئی ہوں تمام ان ماں کی ٹینشن اور پرابلم سولو کرنے کے لیے آئی ہوں ہر اس ماں کی ٹینشن حل ہوگی اس ویلوگ میں اور پریشانی ختم ہوگی اس ویلوگ میں اور پرابلم کا حل ملے گا آپ کو اس ویلوگ میں جی تو جناب کیا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ایک چھوٹی چھوٹی سی سورہ جو کہ پانچ منٹ کی سورہ ہے نہ آپ کو قرآن پاک کھولنا پڑے گا نہ آپ کو کہیں باؤنڈ ہو کر بیٹھنا پڑے گا جسٹ آپ نے چلتے پھرتے یہ سورہ پڑنی ہے اور آپ نے پھر اس کے فائدے دیکھنے ہیں فائدے تو پھر انگینت اس کے فائدے ہیں آپ اس کی اندازہ نہیں کر سکتی ہیں آپ اس کا آئیڈیا نہیں لگا سکتی ہیں جتنی یہ پاورفل اور فائدے مند یہ ہماری سورہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو اس پہ آپ نے اگری رہنا ہے اور سب سے پہلے بات کیا ہے جناب کے ہمارے پنجابی میں مہاورہ ہے پیر کامل کے یقین کامل ٹھیک ہے آپ نے اس عمل کو اس سورہ کو آپ نے یقین کے ساتھ پڑنا ہے تو پھر دیکھنا آپ کو فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے تو میں نے تو یقین کے ساتھ اسے پڑا ہے اور مجھے ایکسپیرینس بھی ہوا ہے مجھے اس ایکسپیرینس میں مجھے مطلب کے فائدہ بھی ہوا ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے یقین کے ساتھ اسے پڑنا ہے اور پھر آپ نے عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی نیت صاف کرنی ہے ٹھیک ہے نیت صاف کریں آپ کسی کا حق آپ نہ کھائیں اپنا حق کسی کو نہ دیں ٹھیک ہے کہیں جائیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جائیں اور آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھے آپ نے اپنی زندگی کو ایسے بنا لینا ہے کہ جیسے ایک باغ ہوتا ہے سب کے لیے کہ جہاں جائیں گے آپ پھول ہی پھول کھلتے جائیں گے وہ کیسے کھلیں گے وہ میں آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی اپنی لائف کا ایکسپیرینس میری پرسنل لائف کا ایکسپیرینس ہے یقین کریں یقین مانیں یہ میں نے بہت مجھے فائدہ مند ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے فائدہ ہوا ہے اس سے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دیکھیں ایک اور ایکسپیرینس آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں یا ہم خود بھی بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہمیں وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہمارا چیک اپ کرتے ہیں اور ہمیں میڈیسن ایوارڈ کر دیتے ہیں میڈیسن بتاتے ہیں ایڈوائز کر دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں ہمیں پہلی ڈوٹ سے تو ہی فرق نہیں پڑ جاتا نا دوسری ڈوٹ سے تیسری ڈوٹ سے مطلب کہ دو دن یا ایک دن کے بعد ہمیں فرق محسوس ہوتا ہے تو اسی طرح ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے میڈیسن کی لیمٹ ہوتی ہے کلام کی بھی لیمٹ ہوتی ہے اب میں آپ کے ساتھ جو شیئر کروں گی وظیفہ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک دو دفعہ کیا اور آپ نے کہا کہ فرق تو پڑا نہیں ہے ہمارے بچے کو تو یہ سسٹر نے کیا بتا دیا یہ بات نہیں آپ یقین کے ساتھ کریں آپ دو دن کریں تین دن کریں چار دن کریں پانچویں دن کے بعد آپ کو ریزلٹ خود ملے گا ٹھیک ہے تو آپ کے بچے چاہے آپ کے بچے مادر فیڈنگ ہیں چاہے آپ کے بچے پانچ سال کے ہیں چاہے دس سال کے ہیں چاہے ٹین ایج میں ہیں بچے چاہے ٹین ایج سے بڑھ کر ہیں یہ ان سب بچوں کے لیے آپ کو میں وظیفہ بتاؤں گی اور آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے وظیفہ کیا ہے آپ جب آپ بچے صبح اٹھتے ہیں اٹھاتی ہیں آپ اپنے بچوں کو رات سو جاتے ہیں اور صبح جب اٹھاتی ہیں آپ اپنے بچوں کو آپ نے اپنے بچے کے پاس چلی جانا ہے چھوٹے بچوں کو تو اٹومیٹیکلی ماں خود ہی اٹھاتی ہے یا جب بچہ ماں کے پاس ہوتا ہے تو اٹھ جاتا ہے ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اٹھ جاتا ہے ایسے ہی ہے نا تو بڑے بچے کے پاس آپ نے چلی جانا ہے اس کے پاس آپ نے جا کے نا بیٹھ جانا ہے ٹھیک ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں اس کے فیس پہ ہاتھ پیار سے پھیریں اس کی مطلب کہ کمر پہ ہاتھ پھیریں اسے پتا چلے کہ میری ماں آئی ہے میرے پاس اور مجھے اٹھائے گی اسے بھی آپ کے ساتھ پیار بڑھے گا اور آپ کا بھی اس کے ساتھ پیار بڑھے گا ماں کو تو ایٹومیٹکلی ہوتا ہے اولاد کو بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ اولاد کو نہیں ماں باب پیرنٹس کے ساتھ پیار ہوتا اولاد کو بھی پیرنٹس کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو آپ نے جناب کرنا کیا ہے آپ نے آیتل کرسی چھوٹی سی سورہ ہے پانچ منٹ کی کوئی آپ کو قرآن پاپ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو سپارہ وغیرہ یا کوئی آپ کو یہ سورہ کے مطلب کے پیج وغیرہ کوئی کچھ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہم مسلمانوں کو ویسے ہی زبانی یاد ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا عامل ہے یہ جسٹ پانچ منٹ لگتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے دل میں زبان میں آیت الکرسی پڑھتے جانا ہے آیت الکرسی پڑھ لیں گی ایک دفعہ پڑھیں دو دفعہ پڑھیں تین دفعہ تین دفعہ آیت الکرسی پڑھیں آپ اپنے بچے کو پیار سے اس کے فیس پہ ہاتھ پھیرتی جائیں سر پہ ہاتھ پھیرتی جائیں اور یہ آیت الکرسی پڑھتی جائیں جب آپ کی تین دفعہ آیت الکرسی کمپلیٹ ہو جائے نا تو آپ اس کے فیس پہ ہاتھ پھوک ماریں اور اسے آواز دیں یہ دیکھ لیں آپ کو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو اس کا ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ملے گا ملے گا ضرور ملے گا یہ میرا پرسنل لائف ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ ابھی بھی ایسے کرتی ہوں اور یقین مانے میرے بچے مجھے نہیں پتا کہاں بڑے ہوئے ہیں کہاں پلے ہیں کہاں انہوں نے زید کی ہے نہیں جب بچہ بیمار ہوتا ہے پھر تو ایٹومیٹیکلی ماں کو تنگ کرتا ہے بیماری میں اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ اچھے بھلے کی حالت جو ہے نا وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پانچ سال کے بچے کے بھی ساتھ یہی عمل کرنا ہے اور اب آ جاتی ہے جناب مدر فیڈنگ بیبی کے بارے میں یا چھوٹے دو سال کے یا دھائی سال کے بچے کے بارے میں تو جب آپ مدر فیڈ کروانے کے لیے بچے کو اپنی گود میں لیتی ہیں ٹھیک ہے اگر بچہ مدر فیڈنگ نہیں ہے بوٹل والا دودھ فیڈ کرتا ہے تو پھر بھی تو آپ کو گود میں ہی لٹانا پڑتا ہے چھ ساری چھ سال کا نہیں ایک سال کا یا ڈیٹھ سال کا یا دو سال کے بچے کو گود میں ہی لٹا کے ہم مدر فیڈ کرواتی ہیں مائیں فیڈ کرواتی ہیں چاہے وہ مدر فیڈ ہے چاہے وہ بوٹل والا دودھ فیڈ کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب تک آپ کا بچہ فیڈ کر رہا ہے آپ کی گود میں تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کلمہ شریف پڑھیں کلمہ شریف پڑھ کے پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں اور تب تک پڑھتی جائیں جب تک آپ کا بچہ فیڈ مکمل نہیں کر لیتا پھر آپ دیکھئے گا آپ کے بچے ماشاء اللہ الحمدللہ کوئی زید نہیں ہوگی کوئی ان کو رنج و غم نہیں ہوگا بڑے بچے ہوں گے کوئی اس میں منافقت کوئی نافرمانی نہیں ہوگی جو زید کر کے بچے سکول جاتے ہیں وہ بھی زید نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ میرا لائف ایکسپیرینس ہے میں آپ کے ساتھ چیئر کر رہی ہوں اور مجھے بہت ہنڈرڈ پرسنٹ فائدہ ملا ہے اور آپ کو بھی انشاء اللہ ملے گا اور آپ نے سات دن اسے کرنا ہے سات دن کر کے پھر آپ نے فائدہ دیکھنا ہے اور یہ تو عمل ویسے ہی ہماری کلام جو اللہ پاک کی کلام یہ تو پاک کلام ہے بابرکت نام ہے جو ہم لیتے ہیں تو آپ نے کرتے جانا ہے اس عمل کو جاری رکھنا ہے پھر آپ اپنی اولاد میں چینجنگز دیکھئے گا پھر اس میں ان کے برطاؤں دیکھئے گا کہ کیا برطاؤں کرتے ہیں ہمارے ساتھ یا بچے خوش ہو جائیں گے ان کا دین لگے گا پڑھائی میں ان کا دین لگے گا کمائی میں وہ آپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کریں گے اگر میری ویڈیو سے آپ تھوڑا سا بھی موٹیویٹ ہوئی ہیں یا کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہے تو آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے اور انشاءاللہ اس عمل کو کریں ہنڈر پرسنٹ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ پھر ملوں گے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ